اگر نبی کے طریقے پر ہمارے عامال نہیں ہے فائدہ نہیں ہے عبادات اللہ کے لیے ہو اسی کو توحید کہتے ہیں عبادات غیر اللہ کے لیے کرو تو شرک ہے عبادت کیا ہے اخلاص کے ساتھ نیت کرنا محبت کرنا چاہت رکھنا پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے لیے رکو کرنا سجدہ کرنا فریاد کرنا دعائیں کرنا نظر و نیاز کرنا منتیں ماننا زباہ کرنا قربانی کرنا تواف کرنا قسمیں کھانا توقل کرنا یہ ساری باتیں عبادت کس کے لیے ہونا اللہ کے لیے ہو تو توحید غیر اللہ کے لیے ہو تو شرک ہے رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیائی والسجد المرسلین نبین محمد وعلی آلہی واصحابہی اجمعین ومن تبیہم بحسان الیوم الدین اما بعد فاعد باللہ السمیع العليم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفخه فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد حضرین اگرامی اللہ اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے اس کا کرم و امتنان ہے کہ ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی کا ایک اور رمضان المبارک نصیب فرمایا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحت و تندرستی کے ساتھ رکھ کر رمضان کا کما حق و حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین حضرین رمضان المبارک آیا ہے اپنے گناہوں کی مغفرت کر کے نیکیوں کو بٹورنے کے لئے تو آئیے آج ہم معلوم کرتے ہیں نیکی کس کو کہا جاتا ہے اور نیک عامال اللہ کے پاس قبول ہونے کی شرطیں کیا کیا ہیں یہ بہت اہم ہے کیونکہ عبادات اور نیکیاں کر لینا بڑی بات نہیں ہے وہ نیکیاں اللہ کے پاس قابل قبول ہو جائیں یہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ نیکیاں بارگاہ الہی میں اکسپٹ ہو جائیں قبول ہو جائیں یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ انسان کی کبھی ایک نیکی قبول ہو جانے سے وہ جنت میں چلا جاتا ہے ایک نیکی سے اور ہزاروں برابر نیکیوں کے پہاڑ لے کر آئے گا تہام پہاڑ کے برابر نیکیاں مگر تنہائیوں میں ایسے ایسے حرام کام کیا ہے جن کی وجہ سے تہام پہاڑ برابر نیکیاں برباد ہو جائیں برباد ہو جائیں نیکیاں کیا ہے تہام پہاڑ برابر مگر وہ نیکیاں اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرقان میں فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَل فَجَعَلْنَا وَهَبَاءً مَنْثُورًا ہم انسان کے نیکیوں کو دیکھیں گے نیکیوں میں اگر قبول ہونے کی شرطیں نہیں ہے ہم خسو خشاق کے معنی اُرَا دیں گے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی ختم کر دیں گے تو نیکیہ کر کے اللہ کے پاس قبول نہ ہو یہ بڑی بات نہیں ہے نیکیہ کم کریں مگر اللہ کے پاس قبول ہو جائیں یہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے حاضرین صلف صالحین کا یہ طریقہ تھا ابن رجب ان کی کتاب ہے لطائف المعارف انہوں نے اس میں تذکرہ کیا رمضان کو پانے کے لئے چھے مہینہ دعا کرتے تھے صلف صالحین کا طریقہ تھا رمضان المبارک پانے کے لئے چھے مہینہ دعا کرتے اور رمضان کے جانے کے بعد چھے مہینہ دعا کرتے اللہ ہم نے رمضان میں جو عبادتیں کی ہے نیکیاں کی ہے ان کو قبول کر لے یہ سب سے اہم ہے کہ قبول ہو جائیں تو آئیے نیک عمال کیا ہے اور اللہ کے پاس قبول ہونے کی شرطیں شرعی اعتبار سے کیا ہے آج کے اس پہلے درس میں پہلے رمضان کے پہلی فجر میں ہم معلوم کر لیں تا کہ رمضان بھر ہم ان شرطوں کو ملحوز خاطر رکھ کر ان کنڈیشن کو دماغ میں رکھ کر ہم نیکیوں کو انجام دیا کرے حضرین نیک عمل وہ ہے جن کے اندر تین شرطیں پائی جائیں اگر تین شرطیں نہیں ہے وہ عمل نیک نہیں ہے اور جو عمل نیک ہے وہ ہی اللہ کے پاس قابل قبول ہے اب وہ تین شرطیں کیا ہے جن کے ہونے سے عمال نیک ہوتے ہیں اور اللہ کے پاس قابل قبول ہوتے ہیں آج کا پیغام یہی ہے پہلی شرط ایمان دوسری شرط اخلاص تیسری شرط اتباع ان تینوں کو اچھی طرح سے دماغ میں بٹھا لیں اور ریمز کی شکل میں یاد کر لیں ایمان اخلاص اتباع ایمان اخلاص اور اتباع یہ بہت ضروری ہے ایمان اخلاص اتباع اب آئیی ان تینوں کو ہم قدر تفصیل کے ساتھ معلوم کرتے ہیں میں نے شروع میں جو آیت پڑھی ہے سورہ کہف کی آخری آیت ہے سورہ کہف کی پہلی آیت میں اللہ نے توحید اور ایمان کا تذکرہ کیا اللہ الرحمن الرحیم الحمد اللہ 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 تمام تعریف اللہ کے لئے ہے یہ توحید ہے اور سورہ کہف کی آخری آیت میں اللہ نے شرک سے روکا اور اتباع الرسول کی تعلیم دی اخلاص کی تعلیم دی ہے جو انسان اپنے پروردگار سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اپنے نیکیوں کو پانا چاہتا ہے نیکیوں کے فوائد حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ نیک عمل کریں اور نیک عمل وہ ہے جس میں انسان شرک سے بج گیا ہو وَلَا يُشْرِك بِعِبَادَتِ رَبِّهِ اَحَدًا اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں حضرین حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے بہت مشہور و معروف صحیح روایت ہے نبی نے فرمایا مَنْ عَمِلَ عَمَلًا اگر کوئی انسان کوئی بھی عمل کرتا ہے لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا اس پر ہمارا حکم نہیں ہے فَهُوَ الرَّد تو وہ رِجَكْتِد ہے وہ رَد ہے مردود ہے قابل قبول نہیں ہے جس میں ہمارا حکم آتی ہے ہمیں وَبِذِدْ دِهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَا زِد سے باتیں واضح ہوتی ہے ایمان کے اوپوزٹ ہے کفر ایمان کے اوپوزٹ ہے کفر ایمان ہو تو آمال قبول ہوں گے اگر کفر ہے تو آمال قبول نہیں ہوں گے ایمان شرط ہے اور کفر اس کی زد نے سورہ مائدہ میں فرمایا مَن يَكْفُر بِالْایمَان فَقَدْ حَبِتُ عَمَلُ جو ایمان کے ساتھ کفر کر لیں ایمان کے ساتھ کفر کر لیا کفر آ گیا فَقَدْ حَبِتُ عَمَلُ اس کا عمل برباد ہو جائے گا تو کفر سے عمل برباد ایمان سے عمال قابل قبول اسی کو ہم کہتے ہیں توحید عقیدہ توحید اور توحید کے اپوزٹ ہے جی بولیں شرک توحید کے اپوزٹ ہے شرک توحید ہو تو عبادات اللہ کے پاس قابل قبول جس کے پاس توحید نہیں ہے شرک ہے تو قابل قبول نہیں ہے دلیل اللہ تعالیٰ نے سورہ الانعام کی آیت نمبر ایٹی ایٹ اسی پر آٹھ سے پہلے اٹھارہ جلیل القدر نبیوں کا تذکرہ کیا قرآن میں کل پچیس نبیوں کا تذکرہ ہے ان میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جگہ پر اٹھارہ نبیوں کا تذکرہ کیا اٹھارہ نبیوں کے تذکرے کے بعد فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اگر یہ اٹھارہ نبی بھی شرک کرتے ان کے سارے عامال برباد اور اکارت چلے جاتے اگر اٹھارہ نبی بھی شرک کرتے ان کے عامال برباد ہو جاتے اللہ اکبر نبیوں کے بارے میں کہا اگر وہ شرک کرتے ان کے عامال برباد اور اہل علم نے یہاں پر گرامیٹیکل اتبار سے ایک نکتہ نکالا ہے کہ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ جو عمل وہ کرتے تھے جس کو گرامیٹیکل اتبار سے کہا جاتا ہے کہ ماضی استمراری انگلیس میں کہیں گے تو پاسٹ کنٹینیس ٹینس پاسٹ میں جو کام کنٹینیس لی ہوا ہے یعنی آج کسی نے شرک کیا وہ تیس سال کی نیکیہ اس شرک کی وجہ سے برباد مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ جو پاسٹ پہ نیکیہ کرتے تھے اس شرک کی وجہ سے برباد اور آگے آگے تو عمال قابل قبول ہے ہی نہیں ہے آگے تو اس کے نیکیہ قابل قبول ہے ہی نہیں ہے ان کے سارے عمال کو اللہ تعالیٰ اُرَا دے گا وَقَدْمْنَا اِلَى مَا عَمِلُ مِنْ عَمَلُ فَجْعَلْنَا وَحَبَعًا مَنْصُورًا وہ لوگ جن کے پاس ایمان نہیں عقیدہ نہیں توحید نہیں کفر ہے اور شرک ہے ان کے آمال کو ہم چھٹکیوں میں اُڑا دیں گے کچھ بھی فائدہ ہونے والا نہیں ہے تو یہ پہلی شرط ہے کہ ہمیں ایمان کے ساتھ عمل کرنا ہے یہی شرط ہے کہ ہمیں عقیدہ توحید کے ساتھ عمل کرنا ہے اب آئیے رمضان کے تعلق سے میں نے پہلے دن کیوں اس کو چھونا رمضان کے تعلق سے جو حدیثیں ہیں ان سب میں ایمان کا تذکرہ ہے اور اخلاص اور اتباع کا تذکرہ ہے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول نے فرمایا مَنْصَامَ رَمَضَانَ ایمَانًا وَحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِ جو بندہ ایمان کے ساتھ رمضان کے روزے رکھیں اور احتساب یعنی نبی کے طریقے پر عمل کیا اخلاص کے ساتھ کیا اس کے پچھلے گناہ ماف کر دیے جائیں گے تو رمضان کے روزے ایمان و اخلاص و اتباع کے ساتھ رکھنا ہے مَنْ قَامَ رَمَضَانَ ایمَانًا وَحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِ جو رمضان میں قیام کیا قیام کرتے ہوئے اس کے پچھلے گناہ ماف مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ایمَانًا وَحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِ جو لیلت القدر میں ایمان اخلاص اور اتباع کے ساتھ اس نے قیام کیا ہے اس کے پچھلے گناہ ماف کر دیے جائیں گے تو بہت ضروری ہے روزے کے لیے ترابی کے لیے قیام اللائل کے لیے شبِ قدر کے لیے ساری عبادتوں کے لیے ان تین شرطوں کا ہونا ازہد ضروری ہے دوسری شرط وہ ہے اخلاص اخلاص یعنی سنسیارٹی یعنی اللہ کے لیے کام لِلَّهِیت خلوص اور اخلاص خلوص ہی اخلاص ہیں اس کے اپوزٹ کیا ہے دکھاوا شو آف ریاکاری اگر آدمی کے پاس ریاکاری ہے دکھاوا ہے اللہ کے پاس قابلِ قبول ہوگا نہیں ہوگا وہ مشہور و معروف حدیث ہے قیامت کے میدان میں سی مسلم کی روایت ہے تین طرح کے لوگوں کو پہلے لائے جائے گا ایک بہترین قرط کرنے والا قاری ایک بہترین اللہ کے راستے میں خرج کرنے والا سخی داتا انسان اللہ کے راستے میں جہاد کر کے بہادری کے جوہر دکھا کر اپنی جان کی بازی لگانے والا لیکن ان تینوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا کیوں راوی حدیث اس روایت کو بیان کرتے ہوئے پریشان ہو جاتے تھے کہا کہ یہ حدیث کافروں کے لئے نہیں کافروں کے لئے نہیں یہ حدیث ہمارے لئے ہے ہمیں سوچنا چاہئے کہ ہم نیکیا کر کے اگر جہنم میں جائے بہت بری بات ہے بہت بڑی بات ہے اخلاص کے ساتھ کام کرنا ہے اللہ نے سرمعون میں فرمایا فویلل للمسلین ہلاکت اور بربادی ہے نمازیوں کے لئے کون سے نمازی اللہ دینہم عن صلاتہم ساہون اللہ دینہم عن صلاتہم ساہون وہ لوگ جو اپنے نماز سے غافل ہیں نماز سے غافل ہیں اللہ دینہم عن صلاتہم ساہون واللہ دینہم یراؤون وہ لوگ جو دکھاوا اور ریاکاری کرتے ہیں دکھاوا اور ریاکاری کرنے سے عمال برباد ہو جاتے ہیں ہلاکت اور بربادی ہیں ان لوگوں کے لیے جو دکھاوا کرتے ہیں اخلاص کے ساتھ عامال کریں یہ دوسری شرط تیسری شرط اتباع رسول اسی میں اکثر لوگ گمراہ ہیں اسی میں اکثر مسلمان بھٹکے ہوئے ہیں ہر وہ کام ہر وہ نیکی نبی کے طریقے پر ہونا چاہیے اللہ کے لیے وہ نبی کے طریقے پر ہو اور اسی کو قبر کے تین سوالات کہہ لیجئے اسی کو بنیادی تین مسائل کہہ لیجئے عقیدے کا سارا خلاصہ کہہ لیجئے دین اسلام کا سارا خلاصہ کہہ لیجئے اور وہ ہے تمہارا رب کون ہے تمہارے نبی کون ہے اور تمہارا دین کیا ہے پہلی چیز عقیدہ عقیدہ یعنی فیت بلیو ڈاکٹرین دوسری چیز کہ تمہارے نبی کون ہے یعنی یہ آئیڈیلوجی ہے آئیڈیلوجی ہے تمہارا دین کیا ہے یہ میتھوڈیلوجی ہے میتھوڈ تم نے کون سا فالو کیا ہے آئیڈیل تم نے کس کو مانا ہے نبی کو اور یہ میتھوڈ فالو کر کے آئیڈیل ان کو مان کہ تم نے کام کس کے لیے کیا ہے یہ ہے ساری باتوں کا خلاصہ اور اسی کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں دو سوال کا نام ہے ایک ہے عبادت کس کی تو جواب ہے عبادات اللہ کی عبادت کیسی تو جواب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہونی چاہیے اگر نبی کے طریقے پر ہمارے آمال نہیں ہے فائدہ نہیں ہے عبادات اللہ کے لیے ہو اسی کو توحید کہتے ہیں عبادات غیر اللہ کے لیے کرو تو شرک ہے عبادت کیا ہے اخلاص کے ساتھ نیت کرنا محبت کرنا چاہت رکھنا پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے لیے رکو کرنا سجدہ کرنا فریاد کرنا دعائیں کرنا نظر و نیاز کرنا منتیں ماننا زباہ کرنا قربانی کرنا تواف کرنا قسمیں کھانا توقل کرنا یہ ساری باتیں عبادت کس کے لیے ہونا اللہ کے لیے ہو تو توحید غیر اللہ کے لیے ہو تو شرک ہے اور یہ عبادات نبی کے طریقے پر انجام دینا یہ بہت اہم ہے نبی کے طریقے پر اگر ہمارے عبادات نہیں ہے تو اللہ کے پاس قابل قبل نہیں ہوتے ہیں یہ بہت اہم ہے اس لیے ہم یہاں پر رکتے ہیں رکنے کے بعد آئندہ کل کے درس میں ہم اس کو اس کی وضاحت تیسری شرط کی وضاحت کریں گے کیونکہ یہ بہت اہم ہے اور اسی میں اکثر لوگ گم رہا ہے کہتے ہیں بھئی درود ہی تو پڑھ رہے ہیں نماز ہی تو پڑھ رہے ہیں قرآن کی تلاوت ہی تو کر رہے ہیں فاتحہ تو پڑھ رہے ہیں غلط کیا ہے کہ اسے غلط ہے اور کس طرح سے آمال ہمارے برباد ہوتے ہیں نبی کی مخالفت کرنے کی وجہ سے اس کو ہم معلوم کریں گے دعا رب العالمین سے اللہ تبرکتہ اللہ ہمیں اور آپ کو اخلاص اور ایمان اور اتباع کے ساتھ سارے آمال انجام دینے کی توفیق عطا فرمائیں اللہ سارے مسلمانوں کی جان مال عزت و عبر الدین و ایمان اہل و عیال کی فاسد فرمانا جو مسلمان یہاں موجود ہیں اللہ ان کے جلوں کی جائز مرادوں کو تمناوں کو پورا فرمانا اللہ ان کے سارے خطاؤں کو غلطیوں کو معاف فرمانا صحت و تندرستی کی دولت سے مالا مال فرمانا کمائی میں برکت عطا فرمانا آل و اولاد کی دولت سے مالا مال فرمانا آل و اولاد کو نیک اور صالح بنا دینا اللہ تعالی جو کچھ مانگنے سے رہ گیا اپنی شان سے نواز دینا رمضان کا اصل مقصد ہے گناہوں کی مغفرت اللہ تو ہماری خطاؤں کو معاف فرمانا ہم نے جانے انجانے میں چھوٹے بڑے جو گناہ کر دی اللہ تو معاف فرمانا آمین وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہ و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا ان سبحانک اللہ